محضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پانچ نصیحتوں میں سے دوسری نصیحت اور انمول بات یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وعمل آخیرتکا بقدری لقائکا فیہا آخیرت کے لئے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے آخیرت کی زندگی کی مثال امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھے انداز سے فرمایا کہ سارے زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ کو لائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک ہزار سال کے بعد ایک پرندہ آ کر کھائیں پھر اسی طرح اور ایک پرندہ ایک ہزار سال کے بعد آئے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سارے کے سارا دانہ ختم ہو جائے گا لیکن آخیرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے آخیرت کے لئے بہت تیاری کی ضرورت ہے آخیرت کے تیاری سے غفلت بہت بری بات ہے اور اسے یاد بھی نہ کرنا بہت بڑی نحالت ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نیک آمال کرتا ہے تو فرشتے اس کے لئے جنت میں محل بنانا شروع کر دیتے ہیں پھر محل کو بنانا روک دیتے ہیں تو پھر دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیوں کام روک دیا تو فرشتے گہ دے ہیں کہ ہمارے پاس میٹریل ختم ہو گیا یعنی بندہ آمال کو کرنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو نیک آمال کرتے ہیں ان کے بدلے میں اللہ آخرت میں ہماری جنت بناتے ہیں یہ میرے عزیز دوستو ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگے رہنا ہے مزرگوں نے کہا کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لئے کوشش کیا کرو ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات کو سونے کے لئے بستر پر جاتے تو تھکے ہوئے وہ اونٹ کی طرح گھسٹ گھسٹ کر چل رہے ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حتیٰ تورمت قدمہ ہو حتیٰ کہ ان کے خدم مبارک میں ورم آ جاتا صحابہ رضی اللہ عنہوں کا بھی یہی حال تھا یوں محسوس ہوتا کہ گویا کہ ایک ستون کھڑا ہوا ہے عزیز دوستو جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو اور اس سے صحیح سمجھا وہ اپنی مختصر سی زندگی میں لا محدود زندگی کی فکر کر کے اس دنیا سے آنے والوں کے لئے سبخ دے کر سبخ دے کر چلے گئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا کرمائے